رباوے 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 ایسے کیسے بہن بھائی کا رشتہ ختم ہو جائے گا رشتہ اس نے ختم کیا ہے جب وہ ایسے کہتے ہیں میں نہیں آنے والی تمہیں معلوم ہے کہ جیز ایک لانت ہے اور میں ایسے لانت اپنے اوپر نہیں دے سکتا آپ جو برشی کے ہیں لیکن دنیا کو بہت دکھانا ہے لوگ کیا کہیں گے ایسے بھوکے نہ گئے کاندان سے لڑکوں اٹھا لائے امی یو پھوکے انبندہ ہو جائے اور اگر ہو گئی تو تم میری بات سمجھ کیوں نیرے میں کیا کہنا چاہی رہی ہوں میں تمہاری بات بلکل سمجھ رہا ہوں تم صرف ممانی کو یہ بات سمجھانا اگر امی جان غصے میں آجائیں تو جواب نہ دیں میرا تو بالکل دل نہیں ہے اس شادی میں جانے کا مامو آپ کو بغر اپنے بیٹی کے برات نہیں لے کے جائیں گے تو ایسے بھی بے شک آپ غصہ کر رہے ہیں اپنے شادی کے تیارے ابھی ساتھ ساتھ کریں ہماری انجام ہے وہ گئی تو آپ نے خدا پتے ہیں ہاں ساڑھے گیارہ رہنا بریکیری پا کو اپنے اپنے پاک کلا دیا یہ گیا خرم کی شادی کی کیوں نہیں دی نیتی کیا کیا کہا انہوں نے انہوں نے مبارک بات بے چیے کہہ رہی تھا کہ سباپ بسے ملنے ہوں ایسے نہیں ہوں سبا پہلے کبھی وہ ہماری کسی خوشی مخوش ہوئی ہیں کیا مگر اس بار وہ خوش ہیں کچھ تو کہا ہوگا انہوں نے تم بتا نہیں رہے وہ صبح آئے تو آپ پلیز کسی 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 مکے لڑائی مت کرنا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ان سے لڑنے کی وہ تو خود ہی کوئی نا کو یہ سی ضرور بات کر دیتی ہے کہ مجھے مشپوراً جواب دینا پڑی مگر اب واقعی وہ بہت خوش ہیں مجھے تو بڑی حیرانی ہو رہی ہے کہ اب کی بار آپانے کلیجہ چیڑنے والی کوئی بات نہیں کی ہاتھ اس میں حیرت کی کیا بات ہے خورم ان کا محتیجہ ہے وہ تو خوش ہوں گی نا اچھا میں جار ہوں اور پھر وہ بادشاہ شہزادے کو قید کروا دیتے ہیں اور حکم دیتا ہے کہ ساری زندگی کے لیے سے قید کر دیا جائے مگر شہزادہ ہار نہیں آری تو سو گئی ہے میرے پیٹا لے جی کرمہ گرم تو سو گئی ہے ہاں سو گئی ہے ایسے چلو یہ دودھ تم پی لو میں ایسے کمرے میں چھوڑاتا ہوں رہنے دیں یہیں سونے دیں ایسے تمہیں پریشانی ہوگی مجھے کیوں پریشانی ہوگی نہیں نہیں بس سو رہی ہے آپ ہی سو جائے آج ہی سو جائے آج ہی سو جائے تم پی لو میں گلاس چھوڑاتا ہوں ایک تو ہر کام آپ کو کرنے کی عادت ہو میں رکھ دوں گی میں ہر کام کھر میں اس لیے کرتا ہوں کہ میری جان کو کوئی پروب نہ ہو اکچھا نائے بہت گرم ہو رہے میں آہستہ آہستہ بھی ہوں گی ایسے لو میں سے رکھ جاتا ہوں اب آپ بھی سو جائیں صبح جانا ہے آپ کو مجھے میں بھی سو جائے ٹھیک ہلو دارل اب کیا ہوا؟ تمہارا مجھے 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 تو میں نے بھی تمہیں مجھے 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 بس ہی میرا دل چاہتا تھا کہ تمہاری سویٹ سویٹ سی آواز سنوں تا کہ مجھے نینج اچھی آئے اور اگر میں فون نہ اٹھاتی تو تو میں دوبارہ فون کرتا اور پھر بھی نہ اٹھاتی تو تو میں کر لیتا اور جب تم پھر такого فون نہ اٹھاتی تو میں پھر کرتا اور پھر فون کرتا رہتا یہاں تک کہ تم فون آنسر کرتی تمہاری Beto نے تمہارا اتنا اتنا دیوانا کر کے رکھا ہے اور مجھے تمہار رہے اداعوں نے دیوانا کر رکھا ہے کہاں سے لاتے ہیں ایسی باتیں تو اب سونے کو دل نہیں چاہ رہا ابھیا تم جلدی جا رہے ہو آج جی ماما آفیس میں ایک میٹنگ ہے کیوں آپ کو کوئی کام ہے کیا ایسی پوچھ رہتے ہیں اچھا اتنی دیر کردی چائے لانے میں آپ جانتی ہیں کہ میں ناشتے کے ساتھ چائے لیتی ہوں دودھ قتم ہو گیا تھا ابھی منگ بایا ہے تو تم رات کو دودھ نہیں مگا سکتی تھی یاد نہیں رہا گھر کے کاموں میں تمہارا خیال رہے تو تمہیں پتا ہو نا تم نے تیاری کر لی کیسی تیاری اور کہاں جانا ہے صبح صبح اس کی والدہ کا فون آیا تھا کہہ رہی تھی ان کے بھائی کی شادی ہے ماریا کو بھیج دیں سمجھا رہے بھئے ان کے ہاں یہی رواج اور طریقہ ہوگا بیٹیوں کو بلانے کا کہہ رہی تھی کہ آفیس جاتے ہوئے ماریا کو یہاں چھوڑتا ہوا چلا جائے کس نے کہا ماریا کی والدہ نے وہ تو اتفاق سے میں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے فون سون لیا آپ نے کیا کہا میں نے کیا کہنا تھا دے دیا ان کو ان کی امی کا میسیج تمہارے میکے والے اس طرح فون کر کے مجھے بولا رہے ہیں اس طرح تو غیروں کو بھی نہیں بولایا جاتا بیلکو سچ کہہ رہے ہو تم ان کی نظروں میں تمہاری یعنی داماد کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے بھئی اگر ویلیو ہوتی تو عزت اور احترام سے بلاتے ہیں نا بھر امی رات کو آپ کے ان سے فون پر بہت ہوئی ہے آپ ہی نے منع کیا تھا کہ کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے نویت مجھے چھوڑ دیں گے ارے تو اور کیا کہتی میں بھئی وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ سب کچھ بہت جلدی میں ہوا ہے آپ ماریا کو بھیج دیجے گا تو میں نے کہا کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے میں بھیج دوں گی آپ مرضی ہے نویت کی لے کر جائے یا نہ لے کر جائے تمہارے گھر والوں نے جتنی میری عزت کی ہے یہی بہت ہے تم خورم کی شادی میں نہیں جاؤ گی یہ یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم تم کیا بہری ہو تمہیں سنائی نہیں دیرہ میں نے کیا کہا ہے نویت میرا اکلوتا بھائی ہے میں اس کی شادی پینا جاؤں تم اس کی شادی میں نہیں جاؤ گی یہ میرا حکم ہے سب سب کیا کہیں گے مجھے کسی کی کوئی پروانی پلیز نبیر اتنا بڑا فیصلہ مت کریں میں انہیں کہہ دوں گی کہ بس منا کر دیا نا تمہارے جوہر میں تو پھر بیہث کیوں کر رہی ہو او گوڑ سبح سبح اتنی بات مز گی اب اس سب کے بعد میں یونیورسٹی تو ہرگز نہیں جا سکتی سارا دن فضول گجرے گا میرا دیکھا تم میں کیسی نہوسط تھیلا رکھی ہے اس نے سبح سبح رونا دھونا اب میری بچی یونیورسٹی نہیں جا رہی میں یہ نہوسط آپ نہیں میرے گلے میں ڈال کریں مجھے کیا پتا تھا میں نے سمجھا غریب گھر کی لڑکی ہے عزت اور احترام کرے گی ہمارا دیکھو ماری تم نہیں جاؤگی اگر تم جاؤگی تو پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جاؤگی یہ بات یاد رہی سن لیا نا اب جانے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ربا بے 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 طوبہ ہے بھائی نہیں تو اس رکھی نے خوید رکھی شیرت 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 ربا بے ہمیں سونے دینا اجے ربا بے کترہ سو گی صبح 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 کہاں نو بج رہے نو ملو سو کس طرح پڑی رہتی صبح کے نماز بڑی تھی ہے بہیں ہاں آج نماز پڑھ کر ہی سوئی تھی پوری رات نیندی نہیں آئی کیوں نیند کیوں نہیں آئی باتا نہیں پچاس دفعہ کھا ہے کہ جلدی سویا کرو چلو میں ناشتہ بنا دو دو ہاں بھی موڈ نہیں ہے میں خود بنا گی کھا لوں کہ اب بھی مجھے سونے دیں اب یہ شادی والا کھا رہ ہے بہت کام ہے امی آپ ماریا کو بلا لیں ہاں خوراں کو بھیجوں گی آج ویسے اس کی ساس آنے نہیں دیں گی آج تو پر کیا کروں تھوڑے سی دن رہ گئے شادی میں اور اتنے کام ہیں خوراں بھی کہہ رہا ہے کہ میں سفر سکتیں گے شادی کرنے کا بڑا شاک ہے اور کام سے بھاگ رہے ہیں امی آپ نے چھوٹی خالوں کو فون کیا تھا نہیں آج کرو وہ بھی ناراض ہو کے بیٹھ جائیں گی کہ اچانک شادی کیوں کر رہے ہیں جی رہے وہ تواری پھپو جیسی نہیں ہے کہ رنگ میں بھنگ ڈال دے آج تو پھپو بھی آنگی نا میں جلدی سے فریش ہو جاتی ہوں آئے 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 بھپو کا نام چھوکے جلدی سوٹ پیچھے ہاں موسیقی موسیقی رب آوے رب آوے رب آوے رب آوے رب آوے السلام علیکم آپا کیسی آپ میں برکل ٹھیک ہوں اور ریشل کیسی ہے جی جی ہم سب خیریہ سیں بس آپ کی دعا ہے اچھا اچھا اللہ کا شکر اللہ کا شکر اچھا میں بھی تمہیں کال کرنے والی تھی بتانے کیلئے کہ کل خورن کی شادی کی تاریخ ہے؟ یہ کیا کہہ رہی ہے آپا کل تو آپ کی میری بات ہوئی ہے مگر آپ نے تو ایسا کوئی ذکری نہیں کیا اکنی جلدی؟ کل رات ہی رکھی ہے سب خیریت ہے نا آپا ہاں ہاں سب خیریت ہے وہ آئیلہ کی بھائی کی چھٹی کا مسئلہ تھا بس اسی وجہ سے اور سنو آئندہ اتوار بارات ہے آپا یہ جلدی کیوں کر رہے ہیں تھوڑے دن ٹھہر جاتی ہیں میری ڈیلیوری تو انہیں دیتی ہیں ارے تمہارے بھائی سنتے ہی کہاں ہیں میرا تو خود دل خبرا رہا رہا ہے سفرہ تفری کی چادی سے مجبوری ہے اصل میں وہ آئیلہ کا بھائی سالو بعد تم خفا نہ ہونا ہے مجبوری ہے شہزاد کو بھی سمجھا دیں ٹھیک ہے آپا میں سمجھ رہے ہوں اور شہزی کی فکر نہ کریں میں ان سے بات کروں وہ میری بات کبھی نہیں ڈالیں گے ہاں بھائی اس معاملے میں ماشاءاللہ تم قسمت کی دھنی ہوگا اچھا آنے کی تیاری کرو بس اب ٹھیک جیسی شہزی آئیں گے میں ان سے بات کروں گے ہاں ہاں ضرور بات کرنا اور بتاو ایشل کیسی ہے شہرہ خانے کے کتے لوگ ہیں چار چار لوگ چار لوگ ارے فکو آئی ہے ارے ارے آپا آپ آئی ہیں نہیں ہوئی تمہاری آپا باپا بس میں تم سے یہ کہنے آئی ہوں کہ آج سے میرا تمہارا رشتہ ختم ہو گیا ایسے کیسے ہو سکتا آپا کبھی ناخنبی ماں سے جدا ہوا ہے آب بیٹھو نہیں بیٹھنا مجھے بیٹے کا بیاء کر رہے تھے اتنا نہیں ہوا کہ بہن سے کوئی مشورہ کر لو بس بیوی کے ہی سننی ہے ماں بہن کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں تم نے ارے آپا کون بیوی کی سنتا ہے جو میرے جی میں آتا ہے میں وہی کام کرتا ہوں آپ کو سندھنڈا کریں مرا اور آپ کو مجبوری پتا ہے بار بار کیا دہراؤں ایسی کیا مجبوری تھی کونسا وہ لڑکی گھر سے بھاگی چلی جا رہی تھی تو چار دین انتظار نہیں کر سکتے تھے نہیں سبر کر سکتے تھے اس کی وجہ ہے کوئی بیٹھا بیٹھے تو صحیح آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی مرضی کے بغیر یا آپ سے مشورے کے بغیر کوئی کام کر رہی آپ یہ سوچ رہے ہیں بھی کہ بیوی نے مجھے سمجھایا یہ قطن میرا فیصلہ تھا بلکہ وہ تو خود ناراض ہو رہی تھی کہ بیٹے کی شادی کی تاریخ میں نے اس کی بہن اور بہنوئی کی مشورے کے بغیر کر دیں سیرات بھائی پھپھو کے لیے کوئی چھنڈا لاؤ ذرا ان کا غصہ چھنڈا ہوں ہاں وہ بہت دکھی کیا ہے تم نے مجھے ہاں تو آپ خوش بھی کر دوں گا میں اپنی بے آپا کو بہت بھرے ہوتوں ہاں تو بہت دا ہے جو بے کون ہے ہاں بھپو آئی ہے بھپو آئی ہے تیسی تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ سیپ کس کلر مہنگی ہے تم دھڑا دھڑ جوز پر جوز بنای جا رہے ہیں ہاں تو اببة کم آئی ہے ان کی بہن کے لیے ہی بنا رہے ہیں اسے معاف کرنا سیجا یہ سیپ بھولم اپنے لیے لائے تھا ہاتھ اس میں کیا حرج ہے پھپو کا بھی حق ہے میرے ساتھ زیادہ زبان نہ چلایا کرو وہ بھی پھپو کے لیے بس کر دو کتنے بناوگی بس ایک آتھ گلاس پرانو بہت ہے اببہ بھی ہیں اور پھر بھائی بھی آگئے آپ ایک گلاس دیتے وئے اچھا تو نہیں لگتا اپ آپ پھپو سے ہی ملیں گے اے وہ کونسا حج کر کے آئیے جو میں ملوں سے اور جب اندر آئے گی تو میں ملوں گی سیرے چلدی سے لے ہو پھپو کی لیے کچھ بھائی ہاں ملے کر آرہی ہوں اور امی آپ بھی آ کے ان سے ملیں پلیز آپ وہ لاؤنج میں آگئے ہیں اچھا نہیں لگتا اچھا اچھا آتے ہیں امی آپ جوس یہیں پییں گے ہی آمیں اندر لے جاؤں بھاڑ میں جایے جوس موسیقی بھاڑ میں جوس نای اچھا آ کریں موسیقی جب آپ جوسا ڈافتر جانے اور میں گل سے بھی کہہ دونگی وہ بھی یہیں آ جائے گی اگر نہیں بکھو وہ بھی یونیورسٹی میں ہوگی ہا تو کیا ہوا میں اسے کو جب کہ وہ سی تیہے ہیں آ جائے گی اے 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 ائے اس کے پاس گھر کے چابی ہے اسے چھوڑو رہنی دو آپ آپ ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرسی اور ہاں ہرم بھائی آپ پپو کو فش بہت پسند دے آپ فش لی کر آجاں اور باقی چیزوں کی میں لیست آپ کو بنا آگر دے دیں ایرے فش میں گھر لے جاؤں گی رہنے دو گھر کے کچھ سما لینے کے لیے لکھلا تھا تو امی نے کہا کہ تمہیں سافت ہے میں آپ کی سافت نہیں جان سکتے امی نہیں مانے اور آپ جانتے ہیں کہ نوید اپنی امی کی بات بلکل بھی نہیں اٹھانتے ایک تو یہ بڑی مسیبت ہے اب کیسے مانیں گے تمہاری ساس سائبہ اگر آپ لوگ ان سب کو بلا لیتے تو آج اتنا فساد نہ ہوتا ماریا یہ بات تم نے مجھے اتنی بار کہہ دیا کہ مجھے حفظ ہو گئی ہے اب کیا کہیں بتاؤں دوبارہ جائیں تاریخ لکھنے کے لیے نوید بھی نراز ہے وہ بھی اس بات پر راضی رہی ہے وہ وہ ٹھیک کہتی تھی تمہاری شادی اس گھر میں نہیں ہونے چاہیے تھی خلط لوگ میں بس کہیں ہائیستہ اگر کچھ سن لے گا تو سبت ہو جائے گی کہاں ہے تمہاری ساس اپنے کمرے میں بھائی آپ اببو کو بھیجے نا تاکہ وہ میری ساس سے بات کرے اببو کو بھیجو تم باگل ہو گئی ہو گیا اببو کو یہاں میں کبھی نہ بھیجو تمہاری ساس ان سے بھی بدتمیزی کریں گے پھر تو میں آپ کی شادی میں کبھی بھی نہیں آسکتی یہ لوگ مجھے نہیں آنے دیں گے ماریا کب تک آخر کب تک تمہاری سوسطرار والوں کی منت نہیں کرتے رہے گے بلاؤ اپنی ساس کو میں اسے کرتا ہوں میں نہیں بلاؤں گی مزید بات اور بڑھ جائے گی میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی ٹھیک ہے تو میں نوید سے بات کرتا ہوں نہیں نا آپ نہیں بات کریں گے میں نہیں چاہتے کہ وہ آپ کی انسلٹ کرے ٹھیک ہے تو پھر میں اببو سے بات کرتا ہوں جا کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک » ٹ noticing ெ comprehension ہلو میں ہوں ماریا امی کا ہے کوئی خاص بات کرنی ہے ہاں خاص بات ہے ماریا تم رو رہی ہو مگر کیوں اپنے نصیبوں کو رو رہی ہو کیا بات ہوئی ہے تم تم امی کو بلاو اچھا ٹھیک ہے میں امی کو بلا کر لاتھا ہوں امی ماریا کا فون آیا ہے اچھا ٹھیک ہے اسے کو باہ دے فوت ہے ہاں امی وہ رو رہی ہے یہ لڑکی بھی نا اچھا تم یہ بوشت اچھے طرح سے بھونو میں بھی آتا ہوں ہاں میں دیکھتا ہوں ہاں ماریا بولو بیٹا کیا بات ہے میں نے کورون کو بھیجا تھا تمہیں لینے کے لیے آپ نے بھیجا آپ نے کیا سوچا کہ آپ خورم کو بھیجیں گی اور یہ مجھے اس کے ساتھ بھیج دیں گے یہ کیا بات ہوئی ہاں آخر خورم تمہارا بھائی ہے آپ اور اببو جب تک مجھے لینے کے لیے نہیں آئیں گے میں نہیں آسکتی اچھا اچھا رونا تو بندھا رو میں تمہارے اببہ سے بات کرتے ہوں بول اینٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں ہمارے پر کلک کریں